السلام علیکم ویلکم ٹو آر اونلیل کلاسیز فرام سیویلائیسڈ ایڈوکیشن سسٹم سبجیک تاریخ کلاس سکس سیون باب نمبر ون مغلیہ سلطنت کی بنیاد اس سے پہلے ہم چار لیکچر دے چکے ہیں آج پانچویں لیکچر ہیں جنگ کنواہا پی نمبر سات جنگ کنواہا پندرہ سو ستائیس بابر کو ہندوستان پر حملہ کرنے کی دعویٰ دینے والوں میں میوار راجستان کا حکمران دانا سانگاوی شامل تھا رانا سانگا کا خیال تھا کہ بابر اپنے جد امجد ابی تیمور کی طرح لوٹ مار کر کے واپس چلا جائے گا اس کے جانے کے بعد جو بہران پیدا ہوگا اس سے فائدہ اٹھا کر وہ ایک راجبوت ریاست قائم کرنے میں کامیاب ہو جائے گا ریاست یعنی حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہو جائے گا بابر کے ہندوستان میں مستقل قیام کرنے کے فیصلے سے رانا سانگا کو اپنے ازائم یعنی اپنے ارادے پورے ہوتے ہوئے نظر نہ آئے تو اس نے بابر کو ہندوستان سے نکالنے کا فیصلہ کیا بابر اور رانا سانگا کی فوجوں کا آمنہ سامنا آگرہ کے نواح میں کنواحہ کے میدان میں ہوا رانا سانگا کا لشکر ایک لاکھ سے زائد افراد پر مشتمل تھا بابر کے سپاہی یہ لشکر دیکھ کر گھبرا گئے اس پر ایک نجومی کی پیشگوئی نے ان کی پریشانی میں اور بھی اضافہ کر دیا پیشگوئی کا مطلب ہے کسی بات کی پہلے سے خبر دے دینا اس نجومی کا کہنا تھا اس جنگ میں ستارے بابر کے حق میں نہیں بابر کے سپاہی تو بلکل ہی دل چھوڑ بیٹھے تھے یعنی حمد ہار بیٹھے تھے بابر نے اس سوتحال میں سپاہیوں میں جذبے کو بھارنے کے لیے ایک پر جوش تقریر کی جس سے اس کی فوج میں ایک نئی لہر دوڑ گئی بابر نے اپنی فوج کو جمع کر کے یہ تقریر کی کیا تم نہیں جانتے کہ ہمارے وطن اور اس ملک کے مابین مہینوں کی مسافت حائل ہے مسافت کا مطلب دوری اور حائل کا مطلب آڑ اگر ہم ہار گئے ہمیں اللہ تعالیٰ اس زلط اور اس وقت سے بچائے تو ہمارا حشر کیا ہوگا ہم کہاں ہوں گے ہمارا وطن اور شہر کہاں ہوگا ہمیں اجنبیوں اور غیر ملکیوں سے دوچار ہونا ہوگا اجنبی کا مطلب اجنبیوں جمع ہے اجنبی کی وہ شخص اجنبی کا مطلب وہ شخص ہے جس سے جان پہچان نہ ہو دوچار ہونا ہوگا یعنی سامنا کرنا ہوگا آمنہ سامنا ہر شخص یاد رکھے جو بھی اس دنیا میں آتا ہے وہ فنہ ضرور ہوتا ہے جو زندگی شروع کرتا ہے اسے آخر موت کا پیالہ پینا ہی پڑتا ہے شاندار موت زلدت اور بدنامی کی زندگی سے بہتر ہے اس لئے بہتر یہی ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے سامنے دو متبادل رکھ لی ایک یہ کہ وہ صرف خدا کی راہ میں لڑے گا فتح پائے گا اور غازی کے لائے گا ورنہ لڑتے لڑتے مر جائے گا اور شہادت کا درجہ حاصل کرے گا یہی دو باتیں ہماری بہبود یعنی ہماری بھلائی کی زامن ہیں اس سکریر سے فوج میں جوش و جذبہ مکمل طور پر بحال ہو گیا یعنی برقرار ہو گیا سب نے مل کر اہد کیا یعنی وعدہ کیا قرآن مجید کی قسم کھائی کہ آخری دم تک دشمن کا مقابلہ کریں گے جنگ کی تیاریاں مکمل ہو گئیں بابر کی اس جنگ میں حکمتیں عملی کموں بیش پانی پت جیسی تھی بابر کے توب خانے نے رانہ سانگا کی فوج میں بھگدر مچا دی یعنی افتا تفریح مچا دی رانہ سانگا اس حالتے جنگ میں سخت پریشان تھا اس نے جنگ کا پانسا اپنے حق میں کرنے کی انتہائی کوشش کی مگر ناکام رہا آخر اسے مدان سے بھاگتے ہوئے پکڑ لیا گیا اور بعد میں قتل کر دیا گیا چندیری کی فتح کنواہا میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد بابر نے چندیری کا رخ کیا یہاں رانہ سانگا کا ایک جرنیل موجود تھا بابر نے صلح صفائی سے چندیری کو زیر تسلط لانے کی کوشش کی مگر ناکام رہا زیر تسلط یعنی غلبہ بانے کی کوشش کی آخر بابر نے قلعہ کا محاصرہ کیا قلعہ کا مطلب ایسی محفوظ اور سنگین امارے جہاں پر بادشاہ حاکم یا فوج رہے فریقین بہادری سے لڑے مگر جیت بابر کی ہوئی پانی پات اور جنگ خاغرہ میں شکست کے بعد افغانوں نے بہار اور بنگال میں بھی اپنی سیاسی اور فوجی سرکرمیاں تیز کر دی تھی ابراہیم لوڈی کے بھائی نے یہاں اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا تھا بابر نے اس کو خاغرہ کے مقام پر شکست دی بابر کا انتقال پندرہ سو تیس بابر نے ایک طویل جدوجہد کے بعد اپنا اقتدار قائم کیا یعنی اپنی حکومت قائم کی اسے سکھ کا ساس ملا ہی تھا کہ وہ پندرہ سو تیس میں اپنے حالی کے حقیقی سے جا ملا یعنی پندرہ سو حقیقی میں وہ انتقال کر لیا انتقال کر گیا اس کے بعد ہم نیکس لیکچر ہم کل دیں گے انشاءاللہ اللہ حافظ